موسیقی سبق کی جو احیم نقات ہے بغاوت کروگے تو مارے جاؤ گے اس کے متعلق ہم تفصیلی معلومات حاصل کریں گے تو کیا رہے بچوں جیسا کہ آپ نے دیکھے کہ یشوند راہ مورے نے شواجی معارض سے خلاف بغاوت کر دی تھی تو شواجی معارض نے اس کے خلاف زیر کرنے کی تھانی شواجی معارض نے یشوند راہ مورے کو ایک خط لکھا اور اس میں سخت الفاظ لکھے اور کہاں کہ تم اپنے آپ کو راجہ کہلاتے ہو راجہ تو ہم ہے ہم کو شری شمبو کی طرف سے تخت اور راج انائیت میں ملائے تم اپنے آپ کو راجہ کہلانا بند کر دو اس پر یشوند راہ مورے نے شواجی معارض کو گستانس خانہ انداز میں ایک خط لکھا اور کہاں تم کل کے راجہ بنے ہو تم تمہیں راجہ کس نے بنایا ہمیں راجہ آدھے دشاہ نے جاگریہ تا کی ہمیں بھگوان کی مہربانی سے راجہ اور تخت ملا ہے چھتر شائی ملی ہے ہمیں اگر تم ہم پر حملہ کروگے تو موکی کھاؤگے اور جاؤ لیا آوگے تو موکی کھاؤگے ہمارے اندر دخل اندازی کروگے تو بھاری نقصان اٹھاؤگے شواجی معارض نے اس پر دوبارہ یشوند راہ مورے کو خط لکھا اور سخت الفاظ استعمال کیا اور کہا کہ تم جس چھتر شائی اور تخت کی بات کرتے ہوں اس کو چھوڑ دو اور دونوں ہاتھ رمال سے باندے ہوئے ہماری خدمت میں حدیر ہو جاؤ اور ہماری ملازمت اکتیار کر لو ورنہ اگر تم نے بھگاوت کی تو موکی جاؤگے اس طرح سے شواجی معارض نے یشوند راہ مورے کو خط لکا اس کے بعد شواجی معارض نے اس جاؤلی پر حملہ کرنے کی تیاری کی اور بہت سارے فوج لے کر جاؤلی پر حملہ کیا اس طرح یشوند راہ مورے نے شواجی معارض کے ساتھ ایک مہنے تک مسلسل لڑتا رہا اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو لے کر رائلی کی قلعے میں چلا گیا شواجی معارض نے وہاں پر بھی اس کا پیچھا کیا اور اس قلعے پر حملہ کیا اور اس کو حاصل کیا یہ جنگ تقریباً تین مہنے تک وہ لڑتا رہا آخر کار وہ پیچھے ہٹ گیا شواجی معارض نے جاؤلی پر قبضہ کر لیا شواجی معارض نے جاؤلی پر جو قبضہ کیا اس سے شواجی معارض کے سوراج میں بہت دگنا ضافہ ہوا اور ان کے حکومت ترقی کرتی گئی جو رائلی کا قلعہ تھا شواجی معارض نے اس کا نام رائے گر رکھا اور دھوڑپیا کے پہاڑ پر ایک دوسرا قلعہ تعمیر کر آیا جس کا نام شواجی معارض نے پرتابگر رکھا اس طرح سے کیارے بچوں اس سبب کا یہاں پر اکتے کام ہوتا ہے